تو دوستو انگلینڈ 20 سالہ امیگریشن لاغو لے کر نئی پولیسی پر گور گیا جارہا ہے نئی پولیسی کیا ہے امیگرینڈ سے متعلق کیا یہ سخت پولیسی ہوگی کہ نرم پولیسی ہوگی تو فرینڈ اس میں آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ فیلحال ابھی تو کنزرویٹی پارٹی کی حکومت ہے اور کنزرویٹی پارٹی کی جانب سے یہ تمام طرح معاملات جو کہ اب الیکشن کے بعد پر جو کہ منتقل کر دیئے گئے ہیں یعنی کہ کنزرویٹی پارٹی کے یہ کہنا ہے کہ الیکشن کے بعد اگر ہماری حکومت اقتدار میں آتی ہے تو ہم اس پر اہم فیصلہ جات کریں گے یعنی کہ پچھلے تین سالوں سے جو انہوں نے اہم فیصلہ جات کیے اسی طرح سے ہی انہوں نے اہم فیصلہ جات کرنے ہیں یعنی کہ ڈیلے ڈیلے کر کے تو اس پر اب کنزرویٹی پارٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آئے وہ ہی اب یہ بڑے فیصلے جات کرے گی ایسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ چار جولائی کو الیکشن سٹارٹ ہونے ہیں تو اس کے بعد جو بھی حکومت آئے گی وہ نئی پولیسیوں کو اختیار کرے گی نئی پولیسییں کس قسم کی ہوگی تو اس میں یا تو اس بیس سالہ امیگریشن لاکھو چودہ سے پندرہ سال کے درمیانی عرصے میں کر دیا جائے گا اور پچھلا جو پرانا راہ ہے جو کہ کافی عرصے سے چل رہا ہے اس کو مکمل طور پر ختم کیا جائے گا لیکن اگر اس پر تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے کوئی بھی حکومت آتی ہے کیونکہ سینٹ کے اندر بل جاتا ہے وہاں سے پاس ہو کر پھر اس کے بعد یہ بل منظور کیے جاتے ہیں تو تھوڑا سا وقت درکار ہو سکتا ہے لیکن کنزرویٹی پارٹی سے امید لگانا بالکل مشکل ہے کیونکہ کنزرویٹی پارٹی اب اگر وعدے بھی کرتی ہے تو اس پر کسی نے بھی جو کہ یقین نہیں کرنا ہے کیونکہ کافی عرصے سے اندر ویٹی پارٹی کی جانب سے اس حوالے سے کہا گیا لیکن اس پر کسی قسم کی کوئی بھی رائے کوئی بھی کام نہیں کی گی یعنی کہ ورکنگ کوئی بھی نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے امیگرینٹ سخت جو کہ ناراشہ ہیں اور کب سے اس لا کو تبدیل کرنے کی راہ دیکھ رہے ہیں جو کہ سالہ سال سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں انگلینڈ کے اندر تو یہ ایک بڑا بیان اور نئی پالیسی سے متعلق اہم اپ ڈیٹ جاری ہوئی ہے